نمازکار دوستو میرا نام انیل چودری ہے اور دوستو ابھی کرکیٹ چل رہا ہے کرکیٹ بلٹ کپ اس کا یوتھ میں بہت زیادہ کریج ہے موشلی ساؤت ایسیا کی جو کنٹری امہا اس کو پوجہ جاتا ہے تمام کنٹری جہاں کرکیٹ کھیلا جاتا ہے اب اس کی ایک الگی لیبل پر لوگ پر اتابنی ہوئی ہے اس بلٹ کپ میں آپ اور ہم تمام یوتھ اس کرکیٹ میچ کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو آپ کو موٹیویشن کہی سے ملے آپ کو لے لینا چاہیے اچھی چیز جہاں بھی آپ کو ملے ان کو گرینڈ کر رہے ہیں اپنی لائف میں ہوتا رہے ہیں دوستو آج ابھی میں کرکیٹ میچ دیکھ رہا تھا آسٹلیا اور افغانستان کا افغانستان نے آسٹلیا کے لیے لگ بگ 291 یا 292 کا ٹارگیٹ دیا اور آسٹلیا بیٹنگ کرنے آئی تو ایک ایسی ستیتی تھی لگ بگ 18.3 آور میں 7 وکٹ آسٹلیا کے جا چکے تھے اپروکس 91 رن پر ایک طرپہ میچ افغانستان کے پالے میں جاتا دیکھ رہا تھا لیکن دوستو کریچ پر میچ بیل صاحب کھڑے ہوئے تھے اور دھیرے دھیرے وہ بیٹنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے ایک استیتی ایسی آگئے کہ میچ بیل صاحب کے پیر میں فیچر آ گیا یا ان کو سنگل رن وہ نہیں لے پا رہے اور کہنا کہی ایسا لگ رہا تھا میچ بلکل جا چکا ہے آسٹلیا کے ہاتھ سے لیکن وہ لڑتے رہے جوجتے رہے لاش تک میچ کو لے کے گئے دوستو انہوں نے اکیس چوکے دس گگن چمبی چھکے دو سو ایک رنگ کی جو قابلیت تاریف فاری کے لیے نا وہ ایک عدود ہے یہ پاری جس نے بھی اگر آج دیکھی ہوگی وہ تامر جب بھی کرکیٹ کی واپ چلیں گے اس پاری کو نہیں بھول پائے گا یہ ایک عدود ایڈوانس لیول کی فالی تھی اتنا بڑا موٹیویشن دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب سنگل جو بندہ نہیں لے پا رہا کیول باؤنڈریوں کے دم پہ چل رہا ہے اور اتنا بڑا ٹارگیٹ اور ساتھ بکٹ ہاتھ سے جا چکے ایک اسمباب چیز کو کتن انہوں نے ہونی کر دیا اور بہت لا جواب پا رہی ہے اس کے علاوہ میں کئی بار یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی موشلی سٹوڈنٹ جو میرے سے جڑی ہوئے وہ کانٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ نیٹ ہو چاہے وہ آپ کا جی مین ہو یو پی ایسی ہو اگر ایک دو اٹیمٹ میں ان کا سلیکشن نہیں ہو پاتا ہے وہ ہار مان لیتے ہیں کافی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو سوسائٹ کرتے ہیں سوسائٹ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اگر جس نے بھی آج کا میچ دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک موٹیویشن جاگ چکا ہوگا میرے اندر بھی مجھے ایسا لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا کرسما کیسے آ سکتا ہے اگر دوستو آپ نے یہ میچ نہیں دیکھا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا اس کی ہائلائٹ دیکھنے کی آپ کو ایک عدود لیول کا آنند کی انبودی ہوگی تو سیلوٹ میکس بل صاحب آج آپ نے جو کر کے دکھایا ہے جب تک کرکیٹ رہے گا اس پاری کی چرچہ رہیں گی اور میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں موٹیویٹ ہوئیے گا آپ بھی جندگی میں ہار نہ مانیں حطاس نہ ہوں آپ ڈٹے رہے ہیں بس لڑتے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں دیکھو یہ میچ بھی ایسا تھا بس وہ لڑتا رہا لاش تک یہ کہہ رہتا ہے افغانستان جیتے گا بس ایک وکٹ مل جائے لیکن انہوں نے پورا پیاس کیا ماہ اچھے چیسپنر تھے فاسٹر تھے افغانستان کی ٹیم بھی کافی اچھی ہو گئی پچھلے تین چار سال میں لیکن وہ میکس بیل کے توفان کے آگے نیڈ اٹ پائی اور میکس بیل صاحب نے جو چھکے کے ساتھ اس میچ کو ختم کیا ہے ساتھی آسٹلیا کی طرف سے ہائیشٹ سکور بنایا ہے اور بندے میں ٹو ہنڈر ایڈ بنانا بلڈ کپ میں ایک بہت بڑی بات ہے جو آج کا میچ ہے میری یادوں میں یا میرا جو انکونسیس مینڈ ہے اس میں پرماننٹ اس کی میموری بلکل چھپ چکی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیچک ویڈیو میں اوثنٹک اپ ڈیٹ کے ساتھ جائے ہند بندے مات رو